آپ کو بتائیں کہ کراچی دارالسکون اولڈ ایج ہوم میں روٹری کلپ پیراگون کی جانب سے چاند رات منائے جا رہی ہے جہاں عمر رسیدہ بزرخ خواتین کے لیے مہندی چوڑیوں سمیت فیشل اور ہیر کلر کے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیڑنے کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ مریم حسن سے پول کے تمام ناظرین کو چاند رات کی بہت بہت مبارک بات پورا ملک ہی اس وقت چاند رات کی تیاریوں میں مشغول ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جل تیاریاں مکمل کر لی جائیں تاکہ عید کے دن بہتر سے بہتر انداز میں عید منائی جا سکے جہاں لوگ اپنے پیاروں کے سنگ عید منانے کے لیے شہر سے دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے پیاروں میں جا رہے ہیں پردیسی اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں وہاں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جہاں پر ان کے پیارے ان کے اپنوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے اس وقت ہم دارالسکون میں موجود ہیں جہاں پر عید کی تیاریاں چاند رات کی تیاریاں جو ہیں بھرپور انداز میں کی جا رہی ہیں کیا مناظر ہیں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں ان بزرگ افراد کی جو کہ خوشیوں کو ترسے ہوئے ہیں اور آج ان کو عید کی خوشیاں دینے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی جا رہی ہے آئیے چلتے ہیں دارالسکون اولڈ ایج ہوم میں موجود مکینوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے کیونکہ چاند رات بھرپور طریقے سے منائی جا رہی ہے بزرگ افراد میں بزرگ قاوتین جتنی بھی ہیں ان کو مہندی لگائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں فیشل سرویسز بھی دی جا رہی ہیں جبکہ سکن کیر کا بھی بہترین انتظام کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ یہ تمام چیزیں یا سیلیبریشن جتنی بھی ہو رہی ہیں یہ کراچی روٹری کلپ پیراغون کی جانب سے جوے کی جا رہی ہیں جن کی نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیرا قاضی صاحبہ آپ بتائیں گی کیا کیا ایکٹیوٹیز جو ہیں ان لوگوں کے لیے آپ لوگ پلان کر رہے ہیں آج ابھی ہم نے دیکھا چھوڑیاں پہنائی جا رہی ہیں مہندی لگائی جا رہی ہے تو کیا کہنا چاہیں گی کیا جذبہ ہے کس جذبے کے لیے کر رہے ہیں میرا نام ہومیرا قاضی ہے اور ہم روٹری سے بلان کر دوٹری کلپ آف کراچی پیراغون اور تھر بارکر پیراغون تھوڑ سا روٹری کے بارے میں بتاؤں گی کہ روٹری جو ہے وہ سیون ایڈیاز میں کام کر رہی ہے جس میں سے ہم لوگ ڈیسیبلیٹی پر سینئر سیٹیزن پر اور لٹیسی پر کام کر رہے ہیں لیکن جہاں تک آپ جذبے کی بات کر رہے ہیں کہ نو ڈاوٹ آج دل اور جذبہ ہے لٹیلی کے ہمیں روزہ نہیں لگ رہا میں جس طرح سے یہ کام کر رہی ہوں کہ مطلب یہ ایک چیز کہتے ہیں کہ چاندرہ جو ہم سیلیپریٹ کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی کے دل میں اب زور زبرزستی ایک چیز ڈال دیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جذبہ خود با خود پیدا ہوتا ہے اور آج ہم نے ان کے لئے چوریوں کا انتظام کیا مینیکر پیڈیکر فیشل اور جو ہو سکتا تھا ہم نے ان کے لئے کیا ہم ان کے لئے ہر اس چیز کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ان کو فیل نہ ہو ان کے لئے چوریاں ان کے لئے مینیکر پیڈیکر لیکن یہ پروگرام ہمارا آرینج کرنے کا یہ مقصد ہے کہ جتنے بھی میرے یہ وائز سن رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں کیونکہ آج آپ چھوٹے ہیں کل کو آپ بڑے ہوں گے کیونکہ یہ عمل ایک پروسیز ہے آج اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں کل کا آپ کے ساتھ اس طرح ہوگا تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے چاہیے ہمارے جو آپ لوگوں نے پہلے دیکھ لیا ہے کہ بزور گئے یہاں پر سینئر سیٹیزن ہیں فیمیلز ہیں ان کو ہم لوگوں نے ڈائے لگایا ہے کٹنگ کری ہے ان کی جو ہے مہندی لگائی ہے کسی نے چوڑیاں پہنوائی ہے اپنی مرضی سے انہوں نے کسی نے نیل پینٹ لگوائی ہے یکین مانے کہ جب آپ یہ ہم کام کرے تھے ان کے چہروں پہ اتنی خوشی تھی سمائل تھی کہ واقعی ان کو لگ رہا تھا کہ ہم گھر پر ہیں دارو سکون میں چاند رات منائی جا رہی ہے اور اس وقت سکن کیر سرویسز کے ساتھ ساتھ تھریڈنگ بھی جو ہے وہ یہاں پہ آنٹی سکی کی جا رہی ہے چلتے ہیں ان کے پاس ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کون کون سی سرویسز جو ہیں آپ فراہم کر رہی ہیں ایت کا موقع ہے ہم لوگ ان کو نیٹ کلین کر رہے ہیں اور ان کے فیشل آئیس پرو اور مطلب جو بھی ان کے من پسند چیزیں مہدی ویدی وہ سب ہم لوگ کر رہے ہیں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ان کے ساتھ یہ سب کر کے یکی نرانٹی آپ مجھے بتائیے گا کتنا خوش ہیں آپ اور کیا کہنا چاہیں گی بس خوش ہیں یہاں پہ بس بس ویشل رشتہ ہو رہی ہے اپنے عید میں آ رہے ہیں مہندی لگائی آپ جی بلکل انہوں نے مہندی جو ان کو لگ چکی ہے بہت پیارا آپ کو کلر آیا ہے اور چوڑیاں پہنیں گی جی عید مبارک عید مبارک کیا کہنا چاہیں گی مہندی لگائی ہے آپ نے کیا نام ہے آپ کا مہندی لگائی ہے کتنا خوش ہیں آپ بہت خوشی ہے کیا کہ بچوں کی شادی کر دی چھ بیٹیاں میری سب کی شادی ہو گئی میں گاؤں میں تھی گاؤں سے کرا تھی آئی بس اللہ نے چاہاں پڑھایا لکھایا بچوں کو بس کی شادی کر دی پہلے امریکا میری شادی ہوئی مہندی ڈاکٹر میری میاں میں نے بی کم کیا با اور کیا کہتے ہیں شائری پھر اس کے بعد گانے شائری کا کورس کیا با سارا کمپلیٹ اور یہ جو ہے نا آپ دونوں گھر میں مہمان آوازی بہت ہے مجھے کہ بچے کتنا بچے صرف آپ بیٹی نہیں بیٹھا ہے ایک بیٹھا صرف کیا نام ہے آپ کا کتنا خوش ہیں آپ اور نام بتائیں اپنا اور تمام چیزیں میرا نام سیسیلے مینویل ہے اور مجھے یہ دسوہ سال ہے داروت سکون میں جی اور اس وقت ابھی میں یہ پالر کا کام کرائی ہوں عید کے لئے اور ہم بہت خوش ہیں عید کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں اہر کلر بھی کروایا ہے مہندی لگائی ہے مہندی دکھائیں ماشاءاللہ بہت پیاری مہندی لگی ہے آپ کے بہت اچھا کلر آیا ہے گھر والوں کے حوالے سے بتائیں کون کون ہے آپ کے گھر میں گھر والے تو نہیں ہیں پیرنٹس نہیں ہیں ایک دو بہن بھائی نہیں ہیں ان کا انتقال ہو گیا ابھی فیلال ایک بھائی ہے میرے ساتھ یہاں پہ وہ یہاں پہ رہتے ہیں جی اچھا جی تو یہ بہن دار و سکون میں کتنا اچھا خیال رکھا جاتا ہے آپ کا ہر چیز دستیاب ہیں یہاں پہ ہاں ہوتا ہے خیال رکھا جاتا ہے انداز میں ان تمام افراد کا خیال رکھا جا رہا ہے میڈیکل سمیت تمام ہی سہولیات کیوں ہیں ایک چھت تلے یہاں پر میسر ہیں اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے ان افراد کی جن کو چلنے پڑھنے میں یا جوائنٹس میں ان کے پین ہوتا ہے ان کو فیزیو تیرپیس کی بھی جو یہاں پر سرویسز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں چانڈ رات ہے چانڈ رات کے حوالے سے تیاریاں جو یہاں پر جا رہی ہیں ایک اور خاتون موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آنٹی کیسی ہیں آپ عید نوبار نے رمزاد میں اور عید کے قریب دنوں میں بہت موج ہوتی ہے ہماری کیونکہ یہاں پر بہت اچھ طریقے سے مینٹین کیا جاتا ہے اور بہت اچھ طریقے سے سب کو خوشی فراہم کی جاتی ہے اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آتے ہیں آپ کے رحمت بھرے قدم آتے ہیں ہمارے عدار سکون میں اور ہم ساتھ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ سب نیمتیں جو عید کی صورت میں ہم سب کو ملتی ہیں اور آپ لے کے آتے ہیں اس کے بھی ہم شکر گزار کب سے رہ رہیں گے آپ یہاں پہ اور گھر میں کون کون ہے آپ کے کوئی میسیج دینا چاہیں گی میں مجھے ایک سال ہو گیا یہاں پر اور یہاں پر ہم دیکھا تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ میاں کھا کے انہوں نے ہمیں اپنی رحمت سے فیضیاب کی آگا ہے دار سکون کے اول ڈیج ہوم میں کیا کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں کس کس طریقے سے ان لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے آج ہم نے خاص چاندرات کا ہے تمام کیا ہے ان کو چوڑیا پہنائے جا رہی ہیں ان کی مہندی لگائے جا رہی ہے اور روٹری کلب والوں کے ساتھ ہمارا کوڈنیشن ہوا اور انہوں نے ان کی مدد سے ہم نے یہ ارینج کیا ہے تو ان کا لک آفٹر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا تینوں ٹائم کا میل ہیں پھر ڈائپر چینجنگ ہیں کے ٹیکرز ہیں جو مطلب دین رائٹ ان کا کے ٹیکنگ کرتے ہیں اور پھر ان کی آؤٹنگ بھی ہوتی ہیں اور ان کو بیزی رکھتے ہیں مختلف ایکٹیوٹی سے اور فیزیو تھیلپی وغیر ہوتی ہے تاکہ وہ جو بیٹ بارن پیشنٹ ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروں پر دوبارہ سے چل سکے نورمن لائف گزار سکے تو اس طرح سے ان کا خیال رکھتے ہیں میسیج یہ کہ اپنے بزرگوں کا سینئرز کا جنہوں نے اپنی لائف کا بیسٹ دیا ہے نہ کہ صرف ملک کو اور آپ کی فیملی کو بھی تو ان کا خیال رکھا کریں اور یہ تہوار ایسا ہے کہ عید کا خاص کر کے اپنے بہت یاد آتے ہیں بچھڑے ہوئے آج چاند رات کا اتمام یہاں پر کیا گیا ہے اور تمام ہی قسم کے انتظامات یہاں پر کیے جارے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے پیاروں کو زیادہ مش نہ کریں لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے اور یہی میسیج دار و سکون کا بھی کہ وہ افراد جو اپنے والدین کو اپنے بزرگوں کو یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں وہ آئیں اور آ کر عید کی خوشیاں ان کے ساتھ باتیں موسیقی